بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارے پاس آج اسلامی اکنومکس ٹاپک کا ایک انتہائی اہم بلکہ میں کہنا چاہوں گا کہ اہم ترین لیکچر موجود ہے زکاة یا اسلامی اکنومکس میں زکاة کی کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں آج ہم علمات حاصل کرتے ہیں تو ہم آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ معلوم کریں کہ زکاة کیا چیز ہے یہ اس کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں ایکشلی زکاة is an annual transfer payment یہاں پہ آپ observe کیجئے کہ یہ ایک annual transfer payment ہے annual payment ہے سالانہ ہے اور transfer payment ہے transfer payment کے بارے میں آپ کو تاتھا چلو کہ transfer payment ایک ایسے ادائے کو کہتے ہیں جس کے اوپر کسی کا claim نہیں ہوتا یعنی اس کے behalf پہ اس کے against economy کے اندر کوئی چیز produce نہیں کی گئی ہے جی ڈی پی میں اس کا کوئی contribution نہیں ہوتا تو اس کو کہتے ہیں transfer payment تو زکاة is an annual transfer payment with sahib نصاب مسلم make یعنی ایک شرط تو یہ کہ وہ مسلمان ہو اور sahib نصاب ہو ابھی sahib نصاب کیا ہوتا ہے ہم ابھی بات بتاتے ہیں تو sahib نصاب مسلم سالانہ ایک transfer payment کرتا ہے at the given rates پہلے سے تیشدہ rates کے مطابق through the Islamic state اسلامی حکومت کے ذریعے سے یا by themselves یا خود to its beneficiaries کس کو دے گا جو اس کے beneficiaries ہیں جو قرآن کریم میں بیان کی گئے ہیں یہ art ہے in اور after month of rajab rajab کے مہینے میں یا اس کے بعد کسی پرکتے سکتے ہیں یعنی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکاة ایک ایسی transfer payment ہے جو کہ سالانہ دی جاتی ہے ہر صاحب نصاب مسلمان دیتا ہے پہلے سے تیشدہ شرح کے مطابق دیتا ہے اور یہ بات سمجھ دیجئے کہ زکاة جو ہے وہ Islamic state کے درو دی جائے گی ہاں اگر Islamic state اجازت دے تو وہاں پہ citizens جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے by themselves اپنے ہاتھ سے خود زکاة disperse کرتے ہیں ورنہ priority کیا ہے کہ وہ Islamic state کے ذریعے سے دیں گے کس کو دیں گے ہر شخص کہے اگر جی مجھے زکاة دے دو to its beneficiaries یہ beneficiaries قرآن کریم میں بیان کرتا ہے ان کے علاوہ کسی اور کو زکاة نہیں دی جا سکتی تو یہ 8 beneficiaries ہیں 8 مستحقین ہیں in اور after the month of rajab اسلامی کلینٹر کے مطابق رجب کے مہینے میں یا رجب کے مہینے کے بعد زکاة کس بھی وقت دی جا سکتی ہے اگرے رجب کیا تو یہ ہوتی ہے زکاة اب زکاة کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے to purify تذکیہ کرنا متاہر کرنا پاکیزہ کرنا and to grow to growth بڑھنا بڑھوتری دونوں کے مطلب ہم دیکھ لیتے ہیں زکاة پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کو illegal sources of earning سے اور اس طرح کی برائیوں سے دور رکھتی ہے تو یہ انسان کا تذکیہ نفس کرتی ہے اس کی نیت کو پاکیزہ کرتی ہے پھر دوسری بات یہ کہ یہ بڑھنے کا سبب ہے اب obviously ہر شخص یہی سوچے گا کہ جی زکاة تو دی جا رہی ہے اس بڑھنے بڑھنے کا کیا concept پیدا ہوتا ہے یا برکت کا سوال پیدا ہو جاتا ہے تو برکت تو ایک مسلمانوں کے لیے یہ concept ہے میں پوچھتا چلوں کہ ایکنومکس کے اندر ہر شخص کا ہر کنسیومر کا جو موٹیف ہے وہ چیزیں زیادہ کرنا نہیں ہے امیری حاصل کرنا نہیں ہے پیسے حاصل کرنا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جی پیسے زیادہ حاصل کرنا یہ امیری ہے اور اس کو حاصل کرنے کوشش کر رہے ہیں تو یہ ارگیز بھی اس کا مسئل ہے ایکنومکس میں کسی بھی ریشنل کنسیومر کا جو بیسک پرپس ہوتا ہے وہ تو میکسیمائز ہیس ٹوٹل یوٹلٹی تو جب انسان زکاة عدا کرتا ہے تو اس کی یوٹلٹی میں جو وہ یوٹلٹی گین کر رہا ہوتا ہے سیٹسفیکشن میں سمپل سے بات کر رہا ہے یعنی جو اتمنان جو سکون جو تسکین وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو دوسرے انٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو زکاة دینے سے جو ہے وہ ایک آنمی گروہ کرتی ہے یا جب ہم زکاة دیتے ہیں تو جس شخص کو زکاة دی جا رہی ہوتی ہے وہ بھی ایک آنمی کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں ڈیمانڈ کرنے کا سبب بنتا ہے یا وہ کچھ کام کرتا ہے اور اس طرح سے جی ڈی پی کے اندر ای اوورال ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور اس طرح سے جی ڈی پی میں پروڈکشن بڑھتی ہے ملک کی پروڈکشن بڑھتی ہے جی ڈی پی بڑھتی ہے تو اس طرح سے ایک گروہ ہوتی ہے تو مختلف انداز سے ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اور پھر بڑھتی ہے زکاة کا نساب کیا ہے مطلب یہ کہ کتنے مال کے پر زکاة امپلیمیٹ ہوتی ہے ای اپرسن کو پوزیس سیون ایڈ ہافتولہ گولڈ اور ففٹی ٹو ایڈ ہافتولہ سلوڑ سڑھ ساتھ تولہ سونا یا سڑھ بابو تولہ چاندی جس کے پاس ہوگی تو اس کے پر زکاة امپوز ہوگی ایٹ 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 او 2.5 پرسنٹ اب یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیجئے مزید کہ سڑھے ساتھ تولے سونا قرآن وقتوں میں لوگ جو ہیں وہ شرفیوں میں جو ہے وہ ڈی لنک کیا کرتے تھے ان کے پاس گولڈ ہوتا تھا تو سڑھے ساتھ تولے سونا جس کے پاس نہیں ہوگا اس کا پر زکاتی پوس نہیں ہوگا ساڙ��ھے دولے چاندی یہاں غیر ہے تو سڑھے صاد compelling کا نساب مقرر ہوا نساب تو خیر اور آپ کے نساب موجود ہے ان کے ہر کندا میں اگر پس ہمارے پاس روپیہ پیسہ بھی ہے کچھ گھر ہر استنا دکھ سے نساب موجود موجود ہے ہیں اس کے علاوہ اور بینک بیلنس موجود ہوتا ہے پروپورٹی موجود ہوتا ہے تو وہاں پہ اب کونسا نساب چلے گا تو وہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ it is not the homogeneous نساب بلکہ یہ heterogeneous نساب ہے تو heterogeneous نساب جہاں پہ ہو جائے وہاں پہ جو بھی ان میں سے lesser ہوگا یعنی سڑھے ساتھ اولے سانے کی قیمت دیکھی جائے گی سڑھے باونت اولے چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی جو بھی ان میں سے کام میں اس کو پھر ہم سٹینڈرڈ نساب جو ہے وہ کنسلیر کریں گے اور اس کے مطابق جو ہے وہ زکاة ایمپوس کرتی جائے گی then وہ یہ ہے تک کس ریٹ سے 2.5% اوکے جی آگے سلتے ہیں اب زکاة کی شراح کیا ہے جی ہاں ریٹ آف زکاة کیا ہے ہم نے کہا کہ ایڈ تکیون ریٹس ٹھیک ہے تمام مال کے اوپر عام طور پر 2.5% ڈھائی فیصد زکاة دی جاتی ہے صاحب انہ سا مسلمانوں پہ تو جتنی بھی ویلت ہے سڑھے سات اولے سوانا سڑھے داؤنٹ اولے چانتی یا اس کے ایکویلنٹ جتنی بھی ویلت ہے اس کے پر 2.5% ریشن سے زکاة دی جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ زکاة کی شراح کچھ کمرشل اینیملز کے اوپر اور مختلف چیزوں کے اوپر زکاة کا جو نساب ہے زکاة کے جو شراح ہے وہ بیان کی گئی ہے تو ہم ان کو زیادہ دیکھ لیتے ہیں تو اگر کسی شخص کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں تو چالیس سے ایک سو بیس تک ایک بھیڑ یا ایک پکری ایک سو اکیس سے دو سو تک دو اور دو سو ایک سے تین سو تک تین اور پھر اس کے بعد ہر سو پکروں کے اوپر ایک پکری زکاة میں دی جائے اسی طرح سے کاؤس کے اوپر اگر ہم یہ جو ہے بیل ہے بھیس ہے گائے ہے ویڑا ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو ان کے اوپر کیا ہے تیس سے لیکھیں انتاریس تک ایک بھول یا کاؤ جس کے عمر کم از کم ایک سال ہو پھر فورٹی تو ففٹی نائن جو ہے ایک آو بھول ایجڈ ڈو یئرز دو سال کا سکسٹی تو سکسٹی نائن دو کاؤ بھول ایجڈ ون یئر اینڈ سائنٹی تو سائنٹی نائن اکاؤ بھول ایجڈ ڈو یئرز سوری یہاں پہ اکاؤ نہیں ہے ٹو کاؤ سے یہاں پہ غلط ٹائپ ہو گیا ہے میں تمام دوستوں سے ریکسٹ کروں گا کہ یہاں پہ کریکشن کر لیں یہاں پہ ٹو کاؤ سے ٹو کاؤ اور بھول ایجڈ ڈو یئرز دن وی ہیل در نساب آزکات ان کی ایئرز فائیو ڈو نائن اگر کسی شخص کے پاس کیا میل ہے تو ایک شیپ ٹین 9-14 2 sheeps 15-19 3 sheeps 20-24 4 sheeps 25-35 a she camel above one year ایک اونٹنی دینی ہوگی جس کے عمر ایک سال سے زیادہ ہو 36-45 a she camel above 2 years 46-60 a she camel above 3 years 61-75 a she camel above 4 years 76-92 she camels above 2 years 2 اونٹنی دینی ہوگی 91-220 2 she camels above 3 years and 120 for every 40 ہر 40 کے لیے ایک she camel بڑھتی جائے گی جو کہ دو سال سے بڑھے گی اور for every 50 ہر 50 کے بعد a she camel above 3 years increase ہوتی جائے گی زکاة on agriculture produce جی ہاں ایک انتہائی اہم ٹاپک اور میں بڑھے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے معاشر میں ایک انتہائی neglected ڈیشو پوشر اس کو کہا جاتا ہے پوشر کا مطلب ہے دسویں حصہ تو جب زکاة agriculture کے اوپر impose کی جاتی ہے تو اس کو ہم پوشر کہیں گے یعنی اس کو دسویں حصہ آتا کرنا آتا ہے اس کو دو انداز میں impose کیا گیا ہے یعنی بارانی زمین اور canal irrigated زمین آپ کہہ سکتے ہیں بارانی زمین وہ زمین جو کہ بارش کے پانی سے سہراب ہوتی ہیں اس زمین کی کل پیداوار کا دس فیصد حصہ اللہ کرام زکاة کے طور پر دینا ہوگا اس کو اوشر کہیں گے اور اگر زمین جو ہے وہ نہر کے پانی سے سہراب کی جاری ہے یا ٹیوب ویل ہے یا اور کوئی artificial way ہے تو اس کے کل پیداوار کا فائیو پرسنٹ یعنی بیس ماہ حصہ جو ہے وہ اشار کے طور پر ادا کرنا ہوگا رکاز رکاز امراد زکاة ان چیزوں کے اوپر جو کہ زمین سے ایکسٹیک کے گئے ہیں یعنی مادنیات کے اوپر ہے یا جو زمین سے جو ہے وہ کھوت کے نکالی گئے ہیں کوئی دفینہ ہے کوئی خزانہ ہے تو ان چیزوں کے اوپر ٹوینٹی پرسنٹ زکاة ادا کی جائے گی جن میں مسائل پر لوہا نکالا جا رہا ہے کروڈ آئل ہے گیس ہے یا کوئی خزانہ مل گیا ہے تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر بیس فیسے زکاة ہے یہ بات میں منشن کرتا چلوں کہ اگر یہ آئل کیس جو ہیں یہ گورنمنٹ پراپرٹی میں ہیں یعنی حکومت ان کی مالک ہے حکومت کی ملکیت میں تو پھر اس زکاة نہیں پراپرٹی پراپرٹی پھر ان کے اوپر زکاة ہوگی یہ بتاتا چلوں کہ جب رکاز کا ذکر ہو رہا ہے تو بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ جی نگینے ماربل یہ بھی مادنیات ہیں تو ان کے اوپر بھی رکاز کا تو یہ آتا ہے کہ کسی بھی قسم کے سٹونز کے اوپر چاہے وہ ڈائمنڈ ہے رو بھی ہے زرکون ہے یا ماربل ہے یا کوئی بھی اس قسم کا سٹونز جتنے بھی ہیں ان کے اوپر زکاة نہیں ہوتی اگر یہ پراپرٹی میں ہیں یا پراپرٹی اورشپ میں بھی ہیں تو بھی ان کے پر زکاة نہیں ہوگی ان کو ٹریڈنگ کے لئے استعمال کیا جائے اگر ان کو ٹریڈ کریم میں یہ بیان کر دی گئے ہیں ان ہم صدا قاتل الفقر والمساکین والعالمین علیہ والمولفات القلوب وفی رقاب والغرامین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدت من اللہ واللہ والم الحکیم تو یہ بیان کردے ہیں ہم ایٹ کٹیگریز یہاں پر ایکسپلین کر رہے ہیں سب پہلے اسلام میں اس کو غریب کنسیڈر کیا گیا یا تو صاحب نصاب نہیں تو صاحب نصاب ہمیشہ زکاة دے گا کس کو دے گا جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکاة دے گا تو نیڈی مسلم who are unable to earn income like disabled handicapped unemployment orphans ضرورت مت ہوتے ہیں جو کہ اپنی لیولی ہوت ان collect کرے تو ان کی سیلری و غیرہ بھی زکاة کے پیس سے دی جا سکتی ہے the converts converts وہ ہوتے ہیں جو نیا اسلام قبول کیا ہوتے ہیں نو مسلم ہوتے ہیں اب چونکہ پرانے وقت میں کیا ہوتا تھا لوگ مسلمان ہوتے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا سب کچھ اللہ کی تو ان کی دل جوئی کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ خیرخواہی کے لیے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کیا کہنا چاہیے کہ ان کا دل لگا رہے یا ان کی ہمدردی کرنے کے لیے جو ہے ان لوگوں کو زکاة کے رکون سے ادائی کی جا سکتی ہے اس طرح سے سلیوز اینڈ پریزنر آف وار جب جنگ ہوا کرتی تھی تو کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا جاتا تھا تو ان لوگوں کی آزادی کے لیے کچھ رکوم آدھا کرنی ہوتی تو زکاة کے پیسو سے رکوم آدھا کر کے تو آزاد کرائی جا سکتے ڈیٹر مجاہدین اللہ کی راہ میں جہاد کرنے تمام وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں جہاد کا مطلب یہاں پہ قلعہ لیا جاتا ہے لیکن جہاد جہاد یا جیسے کوئی بھی شخص اللہ کی راہ میں کوئی سٹرگل کر رہا ہے کوئی علم حاصل کر رہا ہے کوئی تبلیغ کر رہا ہے یہ سب لوگ مجاہدین ہی ہیں تو ان سب کی جو ہے ہیلپ کرنے کے لئے زکاة کے رقم سے ہیلپ آؤ کیا سکتا ہے ترابیلر سے بعض وقت کہتا ہے کوئی شخص ہوتا ہے کسی دوسرے جگہ پہ گیا اس کے جیب کٹ گئی وہ کرے جو ہے کسی مشکل حالات میں پھنس گیا اس کے پاس واپس جانے کے لئے پیسے نہیں ہے تو اس کی مدد کے لئے بھی زکاة کی رقم ادا کی جا سکتی ہے زکاة کے پیسے سے ہیلپ آؤ چیز ہے یہ ایٹ کٹیگریز ہیں جو کہ بیان کی گئی ہے یہاں پہ زکاة کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے مسجد کے اوپر زکاة کی رقم نہیں لگائی جا سکتی اسی طرح سٹریٹ لائٹس سمپل سی بات ہے کہ زکاة کی رقم جو ہے کسی ایسی جگہ پر دی جائے جہاں پہ کوئی اس کا مالک بنے کسی کی ملکیت میں یہ پیسے جائے کسی بیلڈنگ کے اوپر یا رفا ہے آمہ کے کام کے اوپر زکاة کے رقم نہیں لگ سکتی بہت ساری لوگ یہ کہتے ہیں کہ زکاة ایک اسلام کی طرف سے نافذ کردہ مسلمانوں کے اوپر ٹیکس ہے نہیں جناب نہیں زکاة ایک الگ چیز ہے ٹیکس ایک چیز ہے تو کیا 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 ہے ہم دیکھتے ہیں number one the payment of zakaat is religious duty while the payment of tax is national duty zakaat islam کی طرف سے imposed ہے اور tax حکومت طرف zakaat is imposed only on the muslims whereas the tax is imposed on all stations of the country zakaat is compulsory payment which is not remitted by anyone whereas rate in case of zakaat the rate of zakaat is fixed by holy quran and it is forever fixed tax rate fluctuate zakaat can be paid individually whereas tax is collected only by government zakaat آپ خود بھی دے سکتے ہیں کسے غریب کو مستحق تیکس حکومت بھی دے utilization the benefits of zakaat have been clearly pointed down in the holy quran art benefits be added tax کہیں پہ بھی لگ سکتا ہے غریب پہ مستحق پہ غیر مستحق پہ نساب zakaat عدا کرنے کے لئے قرآن کریم میں ایک نساب بیان کر دی گا اور وہ کون ہے سرسات علی سونا یعنی امیر سے لیا جائے گا لیکن tax امیر جتنی مطلب آپ tall tax جو ہے وہ plaza سے گزریں گے اتنی مطلب آپ tall tax ستا کریں گے zakaat is imposed on all types of goods even animals gold silver health whereas tax is imposed only in command by the various sources zakaat جو تمام چیزوں پر imposed سوگی gold ہے silver ہے jan ور ہے لیکن tax جو ہے وہ آپ کی earn income کے پر آب objective payment of zakaat is the player of almighty allah allah کو خوش حاصل کرنے کے لیے objective مقصد ہی ہوتا ہے اللہ کے خوش نظی حاصل کر ہے ٹھیک ہے اور zakaat عدا کر کے نا ایک دلی تسکین عدا کرنے کے ساتھ ہی انسان ناخوش گواری کے ساتھ عدا کرتا ہے ساتھ ہمیں بھلا بھی کرتا ہے حکومت کو تو sometime it happens یعنی ادھر جو وہ displeyer ظاہر ہوتا ہے تیکس میں displeyer ظاہر ہوتا ہے اور zakaat میں player zahir ہوتا ہے اسی طرح سے purification zakaat تیکس کا rate fix نہیں اسی طرح سے feeling ابھی میں نے آپ بتایا کہ zakaat عدا کرنے کے بعد سکون محسوس ہوتا ہے تیکس عدا کرنے کے بعد انسان بیچینی محسوس کرتا ہے ناخوش گواری محسوس کرتا ہے تیکس عدا کرنے کے بعد اس کو certain facilities حکومت پروائیڈ کرتا لیکن زکاة عدا کرنے کے بعد اس کو کوئی facility نہیں ملتا سوائے اس کے کہ وہ جو ہے یعنی material gain اس کو نہیں ملتا لیکن سکون ملتا ہے regional limits tax can be utilized just in that region from where it has been collected tax آپ نے پاکستان میں collect کیا پاکستان میں استعمال پاکستان کی والفر زکاة پوری دنیا میں استعمال کی جا سکتا مسلمان جہاں کہیں پہ بھی ہے وہ جگہ پہ اس زکاة کے رقم کو استعمال کیا سکتا سعود عرب کے لوگ زکاة دے رہے ہیں پاکستان میں استعمال کی جا سکتے پاکستان کے لوگ زکاة دے رہے ہیں کہیں اور استعمال کی دے سکتے بھی زکاة is imposed جس on those who have the ability to pay whereas the tax چاہے آپ اس کے tax عطا کرنے قابل ہیں یا نہیں دونوں سورت میں آپ کو tax دے لیں corruption in the collection and distribution of زکاة there is no corruption whereas tax کے صورت میں there is corruption سوری کرنے کی کوششی کرتے ہیں مختلف انداز سے اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں ٹیکس collectors بھی مختلف قسم کے جو ہیں وہ حد کندے استعمال کرتے ہیں زکاة کے importance کیا ہے زکاة اسلامی ideology میں fourth pillar کے حیث رکھتا ہے ہر صاحب انصاب مسلمان سے یہ لیا جاتا ہے جو کہ اس صاحب انصاب جو بھی مال اس کے ضرور سے زیادہ ہے اس کے پر 2.5 پرسن سے زکاة لیں اور حرام sources سے کمائی ہوئی دولت سے حرام ذرائع حرام ذرائع سے جو آپ نے خدا نہ خاص کسی شخص نے اگر حرام ذرائع سے رشوت کے ذریع سے دولت کمائی ہے تو اس میں سے زکاة عدا کرنے سے دولت متحر ہوگی پاکیز ہوگی نہیں ایسا نہیں تو یہ حرام sources پر ایک قدغن لگاتی ہے رسٹکشن لگاتی ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ زکاة انسان کی تزقی نفس کرتی ہے اور برکت کا سبب بنتی ہے قرآن قرآن نماز کے ساتھ جو ہے وہ زکاة کا بیانہ ہے وَاکْرِ مُصْلَا تَوَاتُ زَقَاتِ وَرْكَوْ مَرْا رَاكِينَ وَاکْرِ مُصْلَا تَوَاتُ زَقَاتِ وَاتِ رَسُلَا اللَّهِ قَبْتُرْحَوْكِ بہت ساری جگہ پر زکاة کا نماز کا ذکر اکٹھے آیا پہ ساری جگہ پہ بہت اکٹھ امانداری سے زکاة دیا کرتے تھے اس کے علاوہ کوئی ٹیکس کی ضرورتی نہیں پڑتی تھی تو بینیفیٹس آفرڈ بایدہ زکاة آرگی ونگلو پیوریفکیشن ابھی سب سے پہلے یہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جاتے ہیں تس کے نفس ہوتا ہے سیٹسیکشن منی انفلو زکاة کیشتہ منی فلو انسائیڈ سیسائیڈ بیلنس ان کانسٹنٹ لگتار فلو جاری رہتا ہے صاحبین حساب امیر دیتا ہے دولت غریب وصول کرتا ہے دونوں کے دور میں رکرم کا جو ہے وہ فلو چلتا رہتا ہے ڈاؤن سٹریمن ہے اور ہمیشہ یہ اپ سے ڈاؤن ڈاؤن سے اپ نہیں جاتا غریب سے امیر کی طرف دولت کا فلو نہیں ہے ہمیشہ امیر سے غریب کی طرف دولت دولت ہے وہ پر سے نیچے کی طرف دولت دولت ہے پاورٹی ریڈیکیشن اس کے وجہ سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر غربت اور افلاس کا خاتمہ ہوتا ہے سپلائی انکریس سپلائیرز آلسو انکریس دیر مارکٹ جب لوگوں کے پاس زکاعت کا پیس آتا ہے وہ چیزوں کی ڈیمانڈ کہتے ہیں ڈیمانڈ جب انکریس ہوتی ہے تو سپلائیرز میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے لو سٹینڈرڈ جو لوگ اسماندگی کی زندگی گزار ہوتے ہیں ان کا لیبل آف لیبنگ جو ہے وہ ریس کیا جا سکتا ہے لو سٹینڈرڈ کمیٹیٹیز کن نوٹ میک پلیس ان ویل پیلس ایکارنمی گھٹیا چیزیں نہیں بنا جاتی لوگوں کا طرز زندگی جو ہے وہ امپروو ہوتا ہے گدا گری بھیک مانگنا اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر زکاعت عطا کرے تو بھیک مانگنا کی سوٹ نہیں انیپلائیمنٹ ایریاز انیپلائیمنٹ ایریاز بکاوز پروگریسی بکاوز بکاوز نیڈ مور اینڈ مور جب ہمیشہ ایکارمی کے اندر پروگریس ہوگی ڈیمانڈ بڑھے گی اس کے سپلائی بڑھنی پڑھے گی تو ہمیشہ فیکٹرز پروڈیکشن کی ڈیمانڈ پیتا ہوگی اور ان کو ایمپلائی کیا جا سکے گا سلوشن تو مورل ڈیگریریشن سائیٹی کے لئے مورل ڈیگریریشن آ جاتی ہے اخلاقیں انہتہ آتا جاتا ہے تو اس کو سالو کرنے کے لئے بہت ساری برائیاں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو سالو کرنے میں بھی ہے زکاعتیں اہم کرتا ہیں ایکنومک پروگریس جو ہے وہ ڈیل اپ ہوتی ہے معاشر ترقی کرتا ہے اور لوگ جو ہیں زکاعت کے پیسوں سے جو ہے وہ سیلف سیفیشنٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کچھ چھوٹا مٹا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں درستہ سے اس کے بہت سالے پیریفٹس ہمارے سامنے آتے ہیں میرے بچوں میرے دوستوں یہ ہمارا آج کا انتہائی اہم ٹاپک تھا ہم نے زکاعت کے بارے معلومات حاصل کریں یہاں پہ الحمدللہ ہمارا جو اسلامی اکنومس کا ٹاپک ہے وہ کپ جوٹ ہوتا ہے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ